جب آپ لوگ سرف کرتے ہیں تو کس عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ینگ ہوتے ہیں ایجٹز ہوتے ہیں یا نارمل ایجز کے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی سوڑا سا بتائیے گا سر کچھ لوگ ینگ ہوتے ہیں جہاں ایک لڑکے کے ساتھ چار پانچ لڑکے ہوں وہ بھی ہمیں بہت زلیل کرتے ہیں کہ آپ کی اوقات ہی یہی ہیں اور کچھ ایسے ایجٹ ہوتے ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں جان بوچ کے ہماری ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تو ہم لوگ پیچھے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیمرہ کیوں آن کیا تو اوپر سے کہتے ہیں ہم لوگ ویڈیو کال پر بات کر رہے ہیں اور ویڈیو کال پر بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری پوری گاڑی کا ڈاٹا دکھاتے ہیں کہ یہ ہوسٹس ہے ہم اس کو تنگ کر رہے ہیں جان بوچ کے ویڈیو بنانے کا پرپس کیا ہوتا ہے آپ لوگ گاڑی کے اندر کچھ اس طرح کنڈیشنز میں ہوتے ہیں جو وہ آپ کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ نورمل کنڈیشنز میں ہوتے ہیں نورمل میں ہوتے ہیں ہم نورمل ہوتے پھر وہ ویڈیو کیوں بناتے ہیں وہ جان بوچ کے ایسے کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ سر ہم یہاں پہ مجبوری کمارے آئے ہم سے بات نہ کریں ہمیں علاو نہیں ہوتا بات کرنا تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ ڈرائیور سے بھی ہس ہس کے باتیں کرتے ہو کنیکٹر سے بھی کرتے ہو یہ تو ہماری مجبوری ہوتی ہے اور کئی جو ہوتے ہیں ہمیں اچھا نہیں مانتے ہیں نہیں کبھی آپ کو کسی ایجرٹ نے آپ کو پریشان کیا ہو جسم کے پرائیویٹس پارٹس کی اوپر ٹچ گرا کیا ہو بہت زیادہ ایچرٹس نے بھی ہاتھ پکڑنے کی بہت کوشش کی ہوتی ہے وہ ہاتھ کس طرح چلتے ہوئے کہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا جب آپ لوگ ان کو ہم لوگ دیتے ہیں یا پانی ریس پوزویل دیں تو وہ ہمیں ضرور ٹچ کرتے ہیں پکڑتے ہوئے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دے دیا بھانے کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں جی اگر آپ لوگ آگے سے ریکٹ کر دو تو پھر آگے سے کیا کرتے ہیں وہ آگے سے ہماری کمپلین کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو گاڑی میں LCD وغیرہ ہوتی ہو اس کے اوپر ہمارا کمپلین نمبر ہوتا ہے تو وہ ہماری فوراں کمپلین کر دیتے ہیں اور ہمارے سر کو کول آتی ہے کہ میس کو یہی پہ ابھی اسی وقت گاڑی سے اتارا جائے وہ آپ لوگوں کی کمپلین کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو چلتی گاڑی کی اوپر سے بھی اتار دیا جاتا ہے جی ہاں تو بہت ساری پروبلمز آپ لوگوں کو کتنی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو جب ہم لوگ نہیں بولتے ہیں تو وہ آگے سے ہم لوگ بتتمیزی کریں تو آور لیکٹ کریں تو وہ ہمیں گاڑی سے نیچے اتار دیتے ہیں ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ آپ کی میس نے ہمارے ساتھ بتتمیزی کیا گالی دیا یہ کیا وہ کیا تو ہمیں گاڑی سے فوراں ہی ہم لوگ سیال موڑوں چاہے پنڈی پہنچیں ہمیں وہ ہی پہ اتار دیتے ہیں تو ہم لوگ ادھر بھی کسی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ لوگ واپس کیسے آتے ہیں واپس پھر کوئی اس میں نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں واپس بھی لے آتے ہیں تو یہاں آکے ہماری کمپلین ہے پہلے پہنچی ہوتے ہیں ہمیں ڈیوٹی سے سسپینڈ کیا جاتا ہے تو پھر آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں جب سسپینڈ ہو جاتے ہیں ڈیوٹی سے پھر ہم لوگ گھر میں مجبور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کئی اور کمپنی میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ڈیوٹی نہیں ہے اچھا اس طرح کی بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پروبلم فیز کرنا پڑتی ہیں ہمیں بہت مشکلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کئی ڈرائیور نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ڈیوٹی کریں کئی وہ ڈرائیور ہوتے ہیں جو مسوں کے جاننے والے ہوتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ سے مش جاتی ہے اچھا اس کے بعد یہ تو آپ لوگوں کی ہوگئے دوران سفر کے معاملات اس کے بعد جو آپ لوگوں کو رہیش ہے وہ بھی کمپنی بکارہ دیتی ہے جو آؤٹسائیڈرز فی میلز ہوتی ہیں جی ہاں تو جو رہیش بکارہ ہوتی ہیں وہ فی میلز کے لیے سیپرٹ سے ہوتی ہیں یا وہ بھی میل فی میل کا جو کمبائن سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیے سیپرٹ بھی ہوتی ہے نہیں بھی ہوتی ہے ابھی ریسیڈلی کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کو ہوسٹی جو مطلب کہ ایک روم کے اندر ڈانس کر کے دکھا رہی تھی تو اس طرح کے بھی آپ لوگوں کو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ہوتی ہوں گی لیکن میں ہوسٹل میں نہیں رہتی میں گھر سے ہوسٹل جاتی ہوں تو ہوسٹل میں یہ ناچ گانہ ہوتا ہے تو وہ جو آپ لوگوں کا بوس ہوتا ہے یا ڈریورز اگرہ کون لوگ مطلب یہ ڈیمانڈز آپ لوگوں سے کرواتے ہیں پوری اس بات کا مجھے نہیں پتا ہے اس بات کا وہ ہی ان کو ہی پتا ہوتا ہے جن کے رابطے ہوتے ہیں